ریل سٹیٹ ٹائکون اور شنگریلا سیٹی کے بانی سید افزل حمید کا کہنا ہے کہ حکومت کمرشل بینکس کے ذریعے اسان ہاؤس فنائنسنگ سکیم کو دوبارہ شروع کرے تاکہ عبام کو اسان اقساط پر گھر خریدنے میں سہولتوں اور ملک بھر میں معاشی سرگرمیوں کو بحال کیا جا سکے کراچی میں ڈیولپرز کی سلانہ اجلاس اور بینل اقوامی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے الارٹیز کی ون ونڈو سلوشنز کے آغاز کے موقع پر سید افزل حمید نے کہا کہ مختلف چیلنجز کے باوجود شنگریلا سیٹی کی انتظامیہ نے متوسط آمدنی والوں کے لیے ہاؤسنگ پروجیکٹس مطارف کروائے جن میں ایک بینل اقوامی تھیم والا اپارٹمنٹ بھی شامل تھے اور اب مقررہ وقبر الارٹیز کو قبضہ دینے کا عمل شروع ہو گیا ہے اس موقع پر المیراج مارکٹنگ کے سیکی او کاشان صدیقے نے کہا کہ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی کامیابی کا انحصار اس کی تعمیر سخولیات اور ادائیگی کی آسانی پر ہوتی ہے جس کی مثال شنگریلا سیٹی کی انتظامیہ ہے جس نے اپنے سارفین کو وقت پر سخولت فراہم کر کے ان کا اعتماد حاصل کیا